نگران وزیراعظم کون؟ قومی اسمبلی کی تحلیل میں ایک دن باقی حکومتی اتحاد میں نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورتی عمل تیز وزیراعظم شہباز شریف اتفاق رائے کے بعد اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے مشاورت کریں گے حکومتی صفو میں کنفیوشن برقرار ہے الیکشن دو ماہ تاخیر سے ہونے کے خدشات بھی سامنے آنے لگے ممکنہ طور پر ہلکہ بندیوں کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے اور بقول رانہ سناولہ کے الیکشن فروری یا مارچ میں ہو سکتے ہیں اسی بارے میں بات کریں گے سینے تجزیہ کار عمران شفکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نگران وزیراعظم کون ہوگا؟ ڈیفنیٹلی مشاورت کا سلسلہ تو ابھی جاری ہے لیکن کہا یہ جاری ہے کہ کچھ کنفیوشن بھی ہے ابھی حکومتی صفو میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات ہیں وہ بھی تاخیر سے ہونے کے خطشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ لیکن اطلاعات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو سیکنڈ لائن ہے آپ کی لیڈرشپ کی تینوں پارٹیوں کی وہ تو لپ ٹائٹ ہیں ان کے وہ اس پر کوئی بات نہیں کر رہے بس وہ گپ شب میں جو نام آ رہے ہیں سامنے وہ نام آ رہے ہیں لیکن مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو تین چار پاکستان کی بڑی پرسنیلٹیز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس کو لگانا ہے وزیراعظم کس کو تحینات کرنا ہے سب آن بورڈ ہیں جن میں ہمارے جناب نواز شیخ صاحب ہیں وزیراعظم شباز شیخ صاحب ہیں جرداری صاحب ہیں اور جنرل آسو منیز صاحب ہیں تو یہ مطلب آپ یوں سمجھیں کہ ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے جو باتیں چل رہی ہیں کہ انتخابات ملتی ہوگے ابھی میرے بھائی میں تو خاصا لبا چکر لگا کے آئے ہوں پاکستان کا ایک لبا سفر کر کے آئے ہوں کہیں پر بھی انتخابات والا کوئی سین نظر نہیں آ رہا میں نے ایک بینر نہیں دیکھا ایک پوسٹر نہیں دیکھا کسی پارٹی کی ٹکٹ کی وہ جو کہتے ہیں نا وہ ٹکٹ الارٹ کرنے ہوتے ہیں ٹکٹ دینے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو کوئی انتخابی عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو جب ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے تو دو مہینے نہیں میرا کہہ رہی ہے یہ چھ مہینے تک بات جانی ہے ابتدائی طور کے اوپر اور بھی چھ مہینے لیٹ کیوں ہے یہ ہلے بہانے ہیں جو مردم شماری کی جو نوٹسکیشن ہوا ہے یا جو مہداد کی مشترکہ کونسل ہے یہ دیکھیں یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا یہ ان کو پتا تھا مردم شماری کب کمپلیٹ ہوئی ہے یہ میرا خیال ہے اپریل میں شاید کمپلیٹ ہو چکی تھا تو اگر ان کو یعنی پتا تھا لیشن کو بھی کہ وردم شماری کے قطائج آ چکے ہیں مرتب ہو چکے اور وہ دیجٹل تھی وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قطع کلامی کے لیے معذرت لیکن پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ تو مسلسل یہ کہے جا رہی ہے کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے قائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نومبر میں انتخابات ہو جائیں گے اگر لیٹ بھی ہوتے ہیں تو میکسیمم ایک مہینہ ایک آدھ مہینہ لیٹ ہو جائیں گے ایک مہینہ لیٹ ہونے چاہیے انتخابات نہیں ہونے چاہیے نا میرے بھائی تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو پتا ہے یہ باتیں جو پبلک کنزمشن کے لیے ہوتی ہیں وہ عورت ہی ہیں میں نے آپ کو سمپل کہا کہ اگر ان کو پتا تھا کہ ہم نے حد بندیاں ہلکا بندیاں نہیں کروانی ہیں مرتب شماری کے انتائج مرتب ہو چکے ہیں تو یہ پہلے اجلاس طلب کر لیتے جو آئی سی سی کا جو مفادات کی مشترکہ کانسل ہیں تو لیکن وہ تو نہیں کیا انہوں نے ایک دم اچانک سے وزیراعظم سے بم بھوڑ دیا کہ نہیں جی وہ تو پہلے وہ ہوگا اب اس کے اوپر بھی طرح طرح کے سوال ہیں کہ مشترکہ مفادات کی جو کانسل ہیں اس میں نگران حکومتیں بیٹھ سکتی ہیں نگران وزیراعظم وزیراعظم جو ہوتے ہیں وزیراعظم ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا یہ تو جب کانسل بنی تھی تو اٹھارویں ترمیم سے پہلے بنی تھی جب پستور بنا تھا یہ اس وقت بنی تھی تو اس پہ لکوناز ہے اب یہ کس نے کرنا ہے اس کا فیصلہ یہ اگر کوئی پارٹی کوئی عام شہری جو پاکستان کا ووٹر ہے وہ سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی آرڈر جاری کر سکتی ہے تو چیزیں بڑی ٹیڑی بیڑی سی ہیں بلکل آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک بھر میں الیکشن کا محول نظر نہیں آ رہا ہے ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی